بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایک ٹریکی ایوریج قویشن ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اکثر گیٹ جنرل ٹیسٹ میں بھی اپیئر ہوتا ہے اور باقی انٹی ایس کمپیٹیٹیو ایکزیمز میں اپیئر ہوتا ہے تو آپ نے ایوریج نکالنی ہے فور پاور فور اینڈ پاور سیس کی دیکھیں جب ہم ایوریج نکالتے ہیں تو ہم سم کر لیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی اینڈ کر لیتے ہیں تو ایوریج ہم نکالتے ہیں اب میں نے ان دو نمبر کی ایوریج نکالنی ہے تو ظاہر ہے ہم نے ان دو نمبر کو سم کرنے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی اینڈ کرنا ہے اینڈ میرے پاس کیونکہ دو نمبر ہیں تو ڈیوائیڈ بائی ٹو ہو گیا اب یہ جو فور ہے اس فور کو میں ٹو پاور ٹو لکھ سکتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس فور کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں کہ ٹو پاور ٹو اور جو اوپر 4 ہے اسی کو میں رہنے ہی دیتا ہوں اسی طرح یہ جو دوسرا 4 ہے اسی کو بھی میں 2 power 2 لکھ لیتا ہوں اور جو 6 ہے اس کو میں ایسی رہنے دیتا ہوں ظاہر سی بات ہے نیچے میرے پاس divide by 2 بھی ہے اب دیکھیں ادھر آپ کے پاس 2 power 2 کی power 4 ہے تو یہ 2 اور 4 آپس میں multiply ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی جی 2 power 8 2 power 8 آنے کے بعد یہ آپ دوسرا simplify کریں جو کہ آپ کے پاس 2 power 2 کی power 6 ہے تو 2 اور 6 آپس میں multiply ہو جائیں گے تو آپ کے پاس 2 power 12 آ جائے گا اور نیچے آپ کے پاس divide by 2 ہے اب یہ جو divide by 2 ہیں یہ دونوں کے ساتھ ہیں تو میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں کہ 2 power 8 divide by 2 plus 2 power 12 divide by 2 اب یہ جو 2 power 8 divide by 2 ہے تو ایکچولی یہ جو ہے اس کی power 1 ہے یہ جو نیچے 2 ہے اس کی power 1 ہے تو اسی لیے اگر میں اس کو اوپر لے جاؤں تو یہ 2 power 8 minus 1 ہو جائے گا اور یہ جو ہے یہ 2 power 12 minus 1 ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا 8 minus 1 7 آتا ہے 2 power 7 plus 2 power 12 minus 1 آپ کے پاس 11 آتا ہے تو آپ کے پاس اس کا جو average ہے وہ آپ کے پاس 2 power 7 plus 2 power 11 آتا ہے اور یہ اس کا right answer ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پلیز میرے چینل ٹیکنیکل ایکسپرین کو سبسکرائب بھیجئے Thank you